السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر بتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ کسی سے بھی معلوم کرنی چاہیے بلکہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں احتیاط ضروری ہے یہ نازک مسئلہ اور نازک مرحلہ اور نازک معاملہ ہوا کرتا ہے اس لئے آج ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر کن لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کن سے کرنی چاہیے اور کن لوگوں کے پاس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے نہیں جانا چاہیے کس سے دریافت نہیں کرنی چاہیے یہ ضروری باتیں ہیں معبرین نے احادیث کی روشنی میں چار ایسے لوگوں کی یعنی بنشاندہی فرمائی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے اپنے خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ تعبیر کما حق ہو جو تعبیر کا حق ہے جس طرح خواب کی سلسلے میں خواب دیکھنے والے کی رہنمائی ہونی چاہیے یہ نہیں کر پاتے ہیں اس لئے ان چار لوگوں کے قریب بھی نہ جائیں ان سے اپنے خواب تعبیر کے عنوان پر ذکر بھی نہ فرمائیں پہلے انسان اور پہلا آدمی کون ہے جس کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اپنے خواب کی تعبیر نہ معلوم کریں وہ ہیں بے دین لوگ جو اللہ سے وفا نہیں کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرمبرداری نہیں کر رہے ہیں شریعت کے پابند نہ ہو ایسے بے دین لوگوں سے اپنے خواب کا تذگرہ کرنا یا ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے بے دین لوگوں میں غیر شرعی زندگی گزارنے والوں میں شریعت کی پابند نہیں پابندی نہ کرنے والوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی جس انسان کے اندر کوئی خیر نہ ہو خود تو وہ کسی کی تعبیر خیر والی اور بھلائی والی کیسے بتلا سکتا ہے اس لئے بے دین غیر شرعی زندگی گزارنے والے میں شریعت کے پابند جو نہ ہو ان سے اپنے خوابوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے ان سے تعبیر نہیں معلوم کرنے چاہیے دوسرا آدمی معبرین فرماتے ہیں عورتوں سے بھی اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم کرنے چاہیے اس لئے کہ پیدائشی اعتبار سے عورتیں ناقص الاقل ہوا کرتی ہیں وہ اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں نامکمل ہوا کرتی ہیں ناقص اور ادھوری ہوا کرتی ہیں اس لئے تو شریعت متاہرہ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہوتی بلکہ دو عورتیں جب کسی بات پر گواہ دیتی ہیں تو وہ ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پیدائشی اعتبار سے ناقص العقل ہوتی ہیں اس لیے جو خود عقل کے اعتبار سے کامل نہ ہو تو وہ انسان کی صحیح رہنمائی کیسے کر سکتی ہیں اس لیے عورتوں سے بھی اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے تیسرا آدمی ہے جاہل انپڑ سے جو علم دین سے بلکل یا بخوبی واقف نہ ہو اس سے بھی اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کرنی چاہیے اس سے بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے اس لیے کہ جو علم دین سے واقف ہی نہ ہو قرآن حدیث سے واقف ہی نہ ہو وہ کیا صحیح خواب کی رہنمائی کرے گا اس لیے معبرین خاص طور پر علمہ ابن سیرین علیہ الرحمن نے جاہل اور علم دین سے بخوبی واقفیت نہ رکھنے والوں سے بھی خواب کی تعبیر نہ معلوم کرنے کا مشورہ دیا ہے چوتھا شخص ہے اپنے دشمن اور بدخوا سے بھی اپنی خواب کی تعبیر نہ معلوم کرنی چاہیے اس لیے کہ دشمن بھی خیر اور برکت سے بھلائی سے خالی ہوا کرتا ہے وہ اپنے دشمن کے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں رکھتا نیک جذبات نہیں ہوتے اس لیے اس بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ غلط تعبیر نہ بتا دے غلط تعبیر نہ بتا دے جس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کو کبھی نقصان اور خسارے کا سامنا ہو اس لیے معبرین نے چار لوگوں کا تذکرہ کر کے یہ کہا ہے کہ ان سے اپنے خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے یہ خواب کے سلسلے میں تعبیر کے سلسلے میں لائق تقلید اور لائق احترام نہیں ہے ان سے اپنے خوابوں کا تذکرہ نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر اور خیر اور بھلائی والا عمل ثابت ہوگا کرنی قصے چاہیے تعبیر معلوم تعبیر ایسے انسان سے جو دیندار ہو علم نبوت اور ابن دین کی مہارت بھی رکھتا ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خیر خوابی ہو اچھا دوست بھی ہو جو آپ کے لئے خسن زن بھی رکھنے والا ہو آپ کی فوض و فلاح سے کامیابی سے خوش ہونے والا بھی ہو دیندار ہو علم نبوت سے علم حدیث سے قرآن سے اور ضروری علوم سے واقفیت رکھنے والا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خیر خواہ اور دوستانہ تعلق بھی رکھنے والا ہو اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو بہتر ثابت ہوگا اور تعبیر آپ کے خواب کی صحیح بتا سکے گا وہ اس لئے احتیاط ضروری ہے اور کسی سے اپنے خواب کا تذکرہ کرنے سے احتراز کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ